موسیقی اسلام علیکم این آئی پکچرز کے بینر تلے بننے والی اس پنجابی فلم کے پروڈیوسر سید انایت شاہ بخاری تھے جس کی کہانی فیاض شیخ نے لکھی ہدایتکار جعفر بخاری تھے اکس بندی کے فرائض ریاض بخاری نے انجام دیئے پنجابی زبان کی یہ فلم باری سٹوڈیو لاہور میں تیار کی گئی جس میں نیلو محمد علی راگنی ساون آصف جا رزیہ ایم اسماعیل زہور شاہ فریدہ گلریز ایمی منوالا امداد حسین ایم ڈی شیخ شامل تھے فلم کی کہانی شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانے کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہمارا آنے والا ہر نیا ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے اور ہاں ناظرین 1964 کی اس 63 نمبر پر ریلیز ہونے والی فلم کا نام تھا شیر دی بچی فلم کی کہانی ایک گاؤں میں رہنے والے سالہ اور بہنوئی سے شروع ہوتی ہے سورما اداکار ساون شیرو اداکار اسماعیل کی بہن اداکارہ راگنی کو پندرہ سال پہلے طلاق دے چکا ہوتا ہے جس سے اس کا ایک بیٹا سلیم اداکار محمد علی ہوتا ہے سورما سلیم کو گاؤں نہیں آنے دیتا تاکہ وہ اپنی ماں سے نہ مل سکے دوسری طرف شیرو گاؤں کا نمبردار بن جاتا ہے اور سورما کو رساگری یعنی مویشی چوری سے باز آنے کی نصیحت کرتا ہے غصے میں آ کر سورما شیرو کی آنکھیں اپنے باز کے ذریعے ضائع کروا دیتا ہے شیرو کے اندھا ہونے کے بعد اس کی بیٹی بالی اداکارہ نیلو مرد کا روپ دھار کر باپ کی جگہ کام کرتی ہے یہاں تک کہ سورما کی رساگری کی وارداتوں میں بھی اس کا راستہ روپتی ہے سلیم شہر سے گاؤں واپس آتا ہے تو سورما کے چیلے کوڈو اداکار آصف جا سے اسے اپنی ماں کی حقیقت کا پتا چلتا ہے سلیم باپ سے لڑکے اپنی ماں کو ملتا ہے بالی سلیم کی حقیقت جان کر اس سے نفرت کرتی ہے اور اسے اس کے باپ کی مجرمانہ سرگرمیوں کا بتاتی ہے سلیم بھی بھیس بدل کر باپ کی سرگرمیوں پر نظر رکھتا ہے جہاں ایک رات اس کی ملاقات بالی سے ہو جاتی ہے سلیم کی فطرت کی اچھائی جان کر بالی کا دل نرم ہو جاتا ہے اور وہ سلیم کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے سلیم اور بالی کی محبت پروان چڑھتی ہے ایک رات بالی مردانہ بھیس میں پھر سورما کے پیچھے ہوتی ہے کہ پکڑی جاتی ہے موقع پر سلیم بھی بھیس بدل کر پہنچ جاتا ہے بالی فرار ہو جاتی ہے مگر مون چھپائے ہوئے سلیم کو پکڑ لیا جاتا ہے نکاب اتارنے پر سلیم کو دیکھ کر اس کا باپ سورما پریشان ہو جاتا ہے اس کا ساجدار چودری اداکار ظہور شاہ سلیم کو اپنے ڈیرے پر لے جا کر بان دیتا ہے سورما کے بندے بالی کی حقیقت جاننے کے بعد بالی کو اغوا کر لیتے ہیں مگر سلیم کسی نہ کسی طرح ازاد ہو کر وہاں پہنچ جاتا ہے بالی کو لے کر جانے ہی لگتا ہے کہ اس کا باپ سورما اس کے سامنے پسٹول تان کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اس پر گولی چلانے ہی لگتا ہے کہ سلیم کی ماں اداکارہ راگنی اس کے ہاتھ پر بندوق سے فائر کر کے سلیم کو بچا لیتی ہے اور سورما پر خوب لان تان کرتی ہے سورما بہت شرمندہ ہوتا ہے اور بعد میں وہ شیرو سے معافی بھی مانگتا ہے سلیم اور بالی کی شادی تیہ کر دی جاتی ہے اور یوں فلم ختم ہو جاتی ہے ناظرین ایک نارمل سی فلم جس کے اچھے یا بورے ہونے کے بارے میں ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے دیکھ لیں تو ٹھیک ہے نہ دیکھے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے کیا میس کیا اداکاری کے حوالے سے تمام ایکٹرز کی کارکردگی اچھی تھی ریاض شاہد نے نیلو کو ٹائٹل رول میں پیش کیا اداکار محمد علی کی پنجابی فلموں میں بطور ہیرو یہ پہلی فلم تھی جو پنجابی فلموں میں اپنی خراب ڈیالاگ ڈیلیوری سے ناکام رہے مگر اردو فلموں میں ایک لیجنڈ کے طور پر اُبھر کر سامنے آئے سات گانوں پر مشتمل اس فلم کی موسیقی بخشی اور وزیر نے مرتب کی جن کی گلوکاری مالا نظیر بیگم آئرن پروین اور سلیم رضا نے کی ان گانوں کی شاعری اکیلے تنویر نکوی نے کی ان میں آئرن پروین نے دو مالا نے دو نظیر بیگم نے ایک سولو گیت گایا جبکہ نظیر بیگم اور آئرن پروین نے ایک مالا اور سلیم رضا نے ایک دو گانہ گایا ان میں مالا کی نچ دائے دل تے جوانی میری ڈول دی یہ گیت ادھاکارا نیلو پر پکچرائز ہوا تک سجنا بے شک سجنا تیرا میرے اٹھے حق سجنا یہ گیت ادھاکارا نیلو پر اکس بند ہوا آئرن پروین کا چار چفیرے کپ ہنے رے دردی کونج نیمانی یہ گیت ادھاکارا نیلو پر فلم آیا گیا پیار کریتے لمکینا یہ گیت ادھاکارا اہمی منوالا پر شوٹ کیا گیا نظیر بیگم کا یہ گیت ادھاکارا فریدہ پر پکچرائز ہوا نظیر بیگم اور آئرن پروین کا لک چھپ رہنا تیٹک کے نا بینا یہ گیت ادھاکارا نیلو اور ساتھی ادھاکاراں پر اکس بند ہوا سلیم رضا اور مالا کا پا نامتھے اتھے وٹ چنگی نہیں کھٹ پٹ یہ گیت ادھاکار محمد علی اور نیلو پر فلم آیا گیا ناظرین یہ فلم 27 نومبر 1964 بروز جمعہ کو نمائش کے لیے پیش ہوئی کراچی کے ریگل سینما میں تین سے پندرہ ہفتے کے بزنس کے بعد یہ فلم کسی درجہ بندی میں شامل نہ ہو سکی اور ماضی کا حصہ بن گئی تو ناظرین یہ تھا فلم شیئر کی بچی کا ایک مکمل ریویو امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے کومنٹ سوکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے جو ہمارے چینل اور ہمارے ناظرین کے لیے مزید معلومات کا سبب بنیں اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہماری یہ معلومات آپ کے ذریعے دوسروں تک بھی پہنچیں گل فارم کو اجازت دیجئے اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ آپ کا حمی و ناصر ہو اللہ حافظ